اے مولا اب تو مزاک بند کر دے میرے ساں مزاک نہ فرما مولا اب تو مجھے آگے جانے دے فداحے کا ابن مسعود ابن مسعود فرماتے ہیں میں کھل کھلا کر ہس پڑا اور پھر اس کے بعد کہا فقالا علا تسالونی ممن ادھکو اور بیان کرنے والے سے کہا کیا تم مجھ سے پوچھتا نہیں میں کیوں ہزا ہوں مجھے ہسی کیوں آئی ہے فقالو ما تدہتو اس نے سوال کیا ہاں سرکار بتائیے کیوں ہزے فرمایا فقالا حاق ازا داہی کا رسول اللہ میں تو رسول اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوں رسول اللہ اسموں کے پر ہز پڑے تھے مسکرا دیئے تھے سرکار دوالم میں اس لئے مسکرا رہا ہوں قالا اور حضرت عبدالعی نے مسعود پوچھتے کہ تُو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ رسول اللہ کیوں مسکرائے اب بات بڑے دل اور گردے والی ہے اور بڑے عشق سے سننے والی ہے الفاظِ حدیث کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر قیامت والے دن رسول اللہ دنیا میں مسکرا چکے قیامت والے دن بندے کی یہ بات سن کر من تہے گا رب العالمین اس موقع پر اللہ تعالی خود بھی مسکرا دے گا اللہ اکبر فَيُقُولُوا إِنِّي لَا اور پھر جواب دے گا مولا یہ بندے کے پتر قَالَا تَسْتَحْزِي وَمِنِّي تُو میرے بارے میں کہتا ہے میں تیرے ساں مزاق کر رہا ہوں اور تُو کہہ رہا ہے بانتا رب العالمین میں رب العالمین ہوں وَلَا كِنِّي عَلَى مَا يَشَعُ قَدِيرُ میں جو چاہوں کرتا ہوں میں مزاق نہیں کرتا ہوں یہ بیان کرنے کے بعد آگے جو الفاظ آتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو پھر جو عطا فرمائے گا وہ سوال پر سوال کرتا جائے گا اس بندے کی عرض میں ختم نہ ہوں گی اس پر اللہ تعالی خود ہی فرمائے گا لے تُو ہوں اب بند کر اب تجھے میں کیسے عطا کر رہا ہوں فرمائے گا اللہ تعالی جو کچھ پیشے تجھے عطا کیا ہے دس گناہ زیادہ تجھے اس پر میں اور عطا کر رہا ہوں جب یہ رب تعالی فرمائے گا اس کی دو الفاظ ہیں حدیث کے فَدَخَلَ پس جب وہ داخل ہوا عَلَيْهِ زَوْجَتَهُ مِنْ حُورِ الْعِينِ اس کے لئے اللہ تعالی نے ہوروں کو آگے دو ہوریں اس کے استقبال کے لئے ہوں گی اب یہ پہلے گھر کی بات ہے اور اس کے بعد کہا جائے گا وہ ہوریں اس کو اندر داخل ہوگا جب تو کہیں گی تعریف ہے اس اللہ کی جس نے تجھ کو ہمارے لئے پیدا کیا ہے وہ بندہ جہنم میں روڑی کھا کے آ رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں تجھے اللہ نے ہمارے لئے پیدا کیا یہ آخری جنتی کی بات کر رہا ہے اس کے بعد وہ کہے گا جو کچھ مجھے دیا گیا ہے میں تو سوچتا ہوں کہ میرے علاوہ کسی اور کو دیا ہی نہیں گیا ہوگا اب جب یہ ساری باتیں ہوں گی تو اللہ تعالی حضرت یعنی صرف آتے ہیں اس مقام پر اللہ تعالی اس کو کہے گا کہ اگلے دور کو کھول دیا جائے اگلے دروازہ کھولے گا تو دیکھے گا کہ وہاں پر اللہ تعالی کے وہ محبوب بندے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جو تکیوں پر جن کا ذکر سورہ رحمان میں ہے جن کا ذکر سورہ واقعہ میں ہے وہ لوگ تکیے لگائے ہوئے مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تب اس کو پتا چلے گا واہ مولا مجھ سے زیادہ بھی کسی کو نواز رہا ہے تو یہ آخری جنتی کو جو کچھ نعمتیں نصیب ہو رہی ہیں یہ کس نے بتایا سب کہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے تو آخری جنتی کو بھی جانتے ہیں کون ہے جنت میں داخل ہونے والا بس یہی دعا مانگا کرو کہ مولا وہ آخری جنتی ہمیں فرما دے اپنے عمال پر بھروسہ نہیں ہے اپنی کسی نیکی پر کوئی مان نہیں ہے مان ہے تو ہمیں اپنے کالی کملی والے آقا پر مان ہیں کہ ان کی نگاہ میں جو آ جائے گا تیری نگاہ میں جو آ گیا بڑی پناہ میں آ گیا تیرے واسطے سے مطمن تیرے واسطے ہی ملول ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والوں اشاکان مصطفیٰ اس وقت میں آپ کو ایک اور حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں جو جو حدیث شریف سنانا چاہتے ہیں وہ محبت سے کیا کہیں گے عن عبداللہ ابن مسعود پھر یہی وہی صحابی آ گیا اور حضور علیہ السلام نے اشاعت فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن اتنا پیارا پڑتے تھے اتنا پیارا پڑتے تھے حضور نے فرمایا کہ کچھ صحابی ایسے ہیں کہ جن کا قرآن خود رحمان سنتا ہے یہ بات کرنے کے بعد حضور علیہ السلام تو اسلام تین دن بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین مالک يوم دین ایدن السراط المستقیم سراط الَّذِينَ اَغْمَنْتَ عَلَيْهِمْ اَغْمَنْتَ عَلَيْهِمْ پڑھ کر پلٹ پر دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام قرآن سن رہے ہیں حضور علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو بے رہے ہیں کہا عبداللہ میں اکیلے قرآن نہیں الرحمن بھی تیرا قرآن پڑھنا سن رہا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی باردہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبی میں تشریف فرماتے حضور علیہ السلام ایک بندہ آیا قَالَ جَاعَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ایک بندہ آیا رسول اللہ کی باردہ میں فَقَالَ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجَلٍ اس بندے کے بارے میں اس بندے کی حقیقت کے بارے میں اس بندے کی محبت کے بارے میں یا رسول اللہ بتائیے رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمٍ وَلَمْ يَلْحَبِّهِمْ اس بندے کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی قوم کے ساتھ جو کسی اللہ والے کے ساتھ پیار کرتا ہوگا محبت اس کے سینے میں ہوگی اس کے دل کے اندر پیار ہوگا وہ خاجہ سے محبت کرتا ہوگا وہ اگیا سے پیار کرتا ہوگا وہ دادا سے محبت کرتا ہوگا وہ ان لوگوں سے ملا نہ ہوگا لیکن اس کے سینے میں ان کی محبت ہوگی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ نے ارشاد فرمایا الْمَرْءُ مَا مَنْ اَحَبَّا مُتَفَقْنْ عَلَيْهِ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ بندہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا زکر کرنا چاہتا ہوں یہ جنتی لوگوں کی بات ہو رہی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی باردہ میں بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ ارشاد فرما رہے تھے کہو شبحان اللہ اے ابو حریرہ تیرے کانِ ہمائیوں پر میری جان قربان کے تیری تیرے کانوں نے مصطفیٰ کے میٹھے میٹھے بولوں کی سماعت کو اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیا ہے وہ فرماتے ہیں یہاں سے بات وہ رسول اللہ کی کر کے اس کے بعد یہ حدیثِ قدسی ہے یہ کیا ہے کیا ہے یعنی اللہ کا فرمان رسول اللہ بیان فرما رہے تھے رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی یکولو یوم القیامہ قیامت والے دن اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا این متحابون بجلالی عَلْ يَوْمَ اُزِلُّهُمْ فِي زِلِّي اَلْ يَوْمَ اَلْ يَوْا رہا لگا رہا ہوگا ایسے مقام پر اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو خود فرمائے گا چپ ہو جاؤ کیا فرمائے گا پتہ چلا کہ چپ ہو جاؤ کہنا یہ رب کی بھی سنت ہے بولنا لوگوں کی سنت ہے چپ کرانا رب کی سنت ہے جب اللہ کہے گا چپ ہو جاؤ تو پھر کس کی مجال ہے وہ ان کے دکھائے گا سب چپ ہو جائیں گے در جائیں گے اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے شاکانِ مصطفیٰ جھون جاؤ اس پیغام پر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کہہ رہا ہے کہاں ہیں وہ لوگ آئے میں تو کہتوں کاش یہ آواز میرے کانوں میں بھی آیا ہے رب جب یہ فرمائے تو میں بھی اس بات کو سنھ لوں یاد رکھئے گا جو دنیا میں ایک نکتہ بیان کر رہا ہوں جو دنیا میں اپنی آنکھ کو یہ آنکھ کا زنا بھی ہوتا ہے زبان کا زنا بھی ہے ہاتھوں کا زنا بھی ہے کانوں کا زنا بھی ہے آپ کہیں گے ہم نے تو ایک ہی زنا سنا تھا یہ اتنے زنا کہاں سے آپ نے بنا لیے تو سنو میرے مصطفیٰ نے فرمایا حرام کی طرف قدم جب تم غلط اٹھا کر ارادے سے جاتے ہو تمہارے پاؤں کا وہ گناہ ہو جاتا ہے جب تم آنکھوں سے برائی کو دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھوں کا زنا ہے جب تم ہاتھوں سے کچھ ایسے غلط کام کرتے ہو تو ہاں ہاتھوں سے برائی کو دیکھتے ہو